یہ پکڑ 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 وہوں کیا چیز ہے اب نکل بھین جو اب نکل 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 کیمرہ میں نکل چلتی تو گھئر آج آپ کا بھائی آ چکا ہے ایک بہت زبرتس جنگل میں اور یہاں پر آپ چکہ کر سکتے ہیں یہ جو جنگل ہے کتنا زیادہ گنا جنگل ہے بھائی صاحب اور یہاں پر آج آپ کا بھائی سروائیو کرنے والا ہے اور کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب جلدی سے نیچے چلتے ہیں اور کیمرامین فاکس کرنا میں آہستہ آہستہ نیچے چلتا ہوں اور یہاں بھائی صاحب نیچے اترنے کی جو جگہ ہے وہ بھی کافی زیادہ ڈینجرس ہے اور یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گائیز یہاں پر کہا جاتا ہے کہ تیندوہ جی ہاں گائیز یہاں پر کہا جاتا ہے کہ تیندوہ بھی یہاں پر دیکھا جاتا ہے اکثر دیکھا جاتا ہے اور سیفٹی میں اپنے پاس لائے ہوں تھوڑی سی اور یہاں پر کچھ سراخ وغیرہ ہیں پتھروں میں کافی زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے موسیقی تو گائیز یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں آپ کا بھائی گھنے جنگل میں آ چکا ہے اور یہ جو جنگل ہے کافی زیادہ خطرناک ہے آپ کیمرو مین آپ ایک دفعہ دکھا دیں یہاں پر نہ تو کوئی بندہ نظر آ رہا ہے اور ڈر اس لئے لگ رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں یہاں پر اگر چار سے پانچ بندے ہوتے ہیں میرے ساتھ تو پھر اتنا ڈر نہیں لگتا تھا لیکن یہاں پر بھائی صاحب اکیلا ہوں اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ تیندوئے جو ہوتا ہے نا شیر ٹائپ ہوتا ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ دیکھے گئے ہیں اور اس لئے میں یہاں پر یہ چاکو لے کر آیا ہوں تو چاکو چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کا بھائی جو ہے لے کر آیا ہے اور یہاں پر بھائی صاحب جانے کا رسہ ہی نہیں مل رہا ہے کہ جانا کی طرح میں نے تو کافی زیادہ یہاں پر ڈینجرس ہے اور یہاں پر کوئی رستے بغیرہ نہیں بنے ہوئے بھائی یہاں پر جو ہے کافی زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے بھائی ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے صرف میرے پاس ایک ہی ہے کیمرو میں باقی میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے اگر پوری ٹیم ہوتی تو پھر اتنا مجھے ڈر نہیں تھا آپ آوازیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ڈرونی ڈرونی آوازیں آ رہی ہیں اور یقین مانے کہ میں جو ہے ڈر آوا ہوں یہاں پر ڈر آوا ہوں فل ڈر آوا ہوں بھائی اور یہ نیچہ وہ درخت درخت ہے تو گائیز یہاں پر مجھے ایسا دیکھا کہ کوئی چیز ہے اینیمل ہے لیکن وہ درخت ہے اور بھائی میں اس چاکو سے تو بیسیکلی کچھ بندہ تو نہیں ہے اگر اینیمل کو اس طرح کا آ جاتا ہے تیندوئے جیسا ہے تو چاکو کچھ بھی نہیں اس کا بگاڑ سکتا لیکن بھائی یہ واقعی میں کافی زیادہ خطرناک جنگل ہے اور جانا کہاں پر ہے یہ بھی مجھے نہیں پاتا اور میں آیا ہوں بہت اوپر سے آپ اوپر کا رسطہ دکھائیں جہاں سے ہم آئیں ہر طرف یہاں پر رسطہ بھٹکنے کا جو یہاں پر چانس ہے وہ کافی زیادہ ہے اور پانی کی آوازیں آ رہی ہیں کہیں پر پانی بھی آ رہا ہے تو ویڈیو لائک کر دیجئے گا اور ڈل لگ رہا ہے کیونکہ میں فرس ٹائم ایسی جگہ پر آیا ہوں یہ دیکھیں پانی یہاں پر چل رہا ہے تھوڑا تھوڑا پانی چل رہا ہے یہاں پر پیچھے جانے کا رسطہ کیمرا میں دیکھتے رہنا اگر کوئی نہ کوئی چیز ہمارے پیچھے لگ بھی جاتی ہے تو ہمیں رسطہ معلوم ہونا چاہیے یہاں پر کوئی انسان نہیں ہے یہاں پر کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے یہاں پر تھوڑی سی لائٹ ہمیں دکھائی دھی ہے کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا درکھ تھوڑے سے دور ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں دور دور تک یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے ڈر تو لگ رہا بھائی میرے مجھے لیکن چاکو جیب میں ڈال دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر چاکو تو کام نہیں آنے والا ہر طرف جنگل ہے کیمرامین آپ ہمارے دوستوں کا ایک بار دکھائیں کہ ہر طرف جنگل ہے آپ لوگوں کے لیے رسک میں لے رہا ہوں اور میں نے اور بھی ویڈیو دیکھی ہیں کافی یوٹیوبر نے اس طرح کی ویڈیو بنائی ہیں سروائیو کرنے اس سے ریلیٹڈ اور اسی وجہ سے میں نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے اور بنا رہا ہوں بنائی نہیں ابھی تک تو ڈر کافی زیادہ لگ رہا ہے یہاں پر تو جنگل ہوں گے یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی یار کیمرا مین آئی تنک ہم کافی نیچے آ چکے ہیں ابھی بھی اور نیچے جا رہا ہے کوئی نہ کوئی اینیمال ہو گا یار ڈر لگ رہا ہے کسم سے ڈر لگ رہا ہوئی آوازیں آ رہی ہیں ہے نا نہیں روڑ کی نہیں آ رہی جیسے کوئی بھیڑیا ٹائپ جیسے ریچ ہوتا ہے نا آوازیں آ رہی ہیں کافی دور سے آ رہی ہیں آوازیں یار ڈر لگ رہا ہے کسم سے اگر اگر ہوتے نا بندے میرے پاس چار پانچ بندے ہوتے نا تو پھر اتنا ڈرنی تھا ایک اکیلا کیمرہ مین ہے اور میں ہوں اور نیچے چلیں شکر شکر وغیرہ ہوتے ہیں گائیز وہ بھی زیادہ ڈینجرس ہیں وہ بھی انسان کو نہیں چھوڑتے لیکن کیا کہتا ہے آ کے چلیں نہیں چلیں کیا کہتے ہو یار جان بھی جا سکتی ہے کوئی خطرہ زیادہ ہے کیونکہ آ کے بھائی ڈر لگ رہا ہے آ کے تو کوئی بھی نہیں ہے دیکھنا یار احتیاط سے وہ کیا چیز ہے اچھا پرندے وہ دیکھ وہ گھر وہ دیکھ چھوٹا سا گھر نظر آیا اس سائیڈ چلتے ہیں اس سائیڈ چلتے ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے کہ گھر ہو اور ان کا ڈوگ بھی ہوتا ہے ان علاقوں میں ڈوگ بھی ہوتا ہے تو حملہ کرنے کے چانسز زیادہ اس سائیڈ پر چلتے ہیں اس سائیڈ پر آجا روڈ پر بھی ہاں سے آبازیں آرہی ہیں گاڑیوں کی تقریباً ہاپ کلو میٹر دور روڑ بھی ہے وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں ابھی نہیں ہو یہ نیچے نہیں جانا یہاں پر جو ادھر دیکھو ادھر دیکھو یہ جو جھاڑیاں ہیں نا کافی زیادہ گھنی ہیں اور یہاں پر کچھ نہ کچھ چیز ہو سکتی ہے دیکھو یار خاموشی دیکھو اور یہاں پر بھائی میں وہ کیا چیز ہے یار ویسی وہم آرہا مطلب ڈر کے مارے نا ابھی یہ کوئے کیوں بول رہے ہیں تو بھائی چاکو کو میں جیب میں ڈال لیتا ہوں آپ لوگ بھی کہیں گے کہ یہ اتنا زیادہ ڈرپوک ہے پھٹو ہے اور چاکو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے لیکن بھائی جو اینیمل ہوتا ہے اس کی جو رفتار ہوتی ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پلک جھبکتے ہمارے تک پہنچ سکتے ہیں اسی وجہ سے میں نے جو چاکو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور آگے چلتے ہیں یار آجا اس طرف آجا اگر میرے پاس تین چار بندے ہوتے نا تو پھر میں ریلیکس ہو جاتا لیکن یقین مانے کہ میں اتنا زیادہ گھبرایا ہوں کہ میں نے زندگی میں اتنا زیادہ مطلب میں نہیں گھبرایا دیکھنا بھائی یہاں پر سامپ وغیرہ بھی کافی ہوتے ہیں ازان ہو رہی ہے بھائی یہاں پر کوئی پھل وغیرہ کے درخت نہیں ہے اگر یہ کیا چیز ہے اگر کوئی پھلو کر رہا ہے دیکھنا یار اینیمل کو دیکھنا باقی کوئی تو گائی یہ مجھے ملا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کیا چیز ہو سکتی ہے مجھے تو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے آپ پتے دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کو پتہ ہے وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیجئے گا اور یہ میں ٹرائے کرتا ہوں اسے کھانے کی ہو سکتا ہے کہ کھانے والی چیز ہو اور درختوں پر ہاتھ لگا کر میرے ہائے ہینڈ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ آواز کس چیز کی ہے ہمیں 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 کس چیز کی آواز ہے تو گائی یہ کھانے والی چیز نہیں ہے کوئی جیسے کہ چپ چپ آیا چپ چپ آیا ذائق آیا اور آگے چلتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اور آگے جائیں گے اس کے بعد ہم واپس جائیں گے اس کے بعد ہم نہیں آگے جا رہے ہیں مجھے تو یہ ہی تھا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی پھل وغیرہ کا درخت ہوگا فروٹ ہوگا لیکن یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے جنگل ہی جنگل ہے یہاں پر بھائی ہاں پھل لا در آدم وہ کیا چیز ہے ہے میں کپڑا ہے میرا آئی تنک کپڑا ہے دیکھنا کیمرا میں دیکھو وہ وہ فوکس کرو وہ کیا چیز ہے کپڑا نظر آ رہا ہے یا درخت ہے یا ای تنک بلیک سا کچھ ہے یا لیکن درخت کے اوپر لٹکا ہے انیمل نہیں ہو گئی تو گائز یہاں پر جو ہائٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر جو ہائٹ ہے اس ایریا کی جو ہائٹ ہے سی لیول سے اتنی زیادہ ہے کہ ہزاروں فیڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر بادل آپ چیک کر سکتے ہیں بادلوں میں ہم آئے ہوئے نکلو یار اس سائیڈ چلتے ہیں ابھی اس سائیڈ چلیں اس سائیڈ نہیں ہم گئے یہ رہا ہے یہ رہا ہے یہ رہا ہے کون سا یہاں کہ کہ کہاں جا رہا ہے رہا ہے رہا ہے رہا ہے دیکھتے ہیں کہاں چاہتا ہے بھائی یہ وہ وہ یہ تو اس سائیڈ جا رہا ہے ہم لوگ تو وہاں سے آئے تھے اس سائیڈ سے تو یہاں پر آواز جو ہے میں تیزی سے نہیں نکال رہا کیونکہ ڈر لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی اگرینی مل سن لیتا ہے تو وہ ایک منٹ میں آ جائے گا یہ اس سائیڈ جا رہا ہے رہا ہے ہیلو اس سائیڈ جا رہا ہے یہ رہا ہے ہموشی دیکھو یار کتنی زیادہ ہے ہم آئی تنگ اوپر سے آئے ہیں رہا ہمیں بنانا پڑے گا ہیلو ہم آئی تنگ اوپر سے آئے ہیں وہاں سے آئے نا کہاں سے آئے ہیں اس سائیڈ سے تھوڑی آئے ہم اس سائیڈ سے آئے ہیں یار کیا ہو گیا کیمرو میں ابھی تو دن ہے رات بھی نہیں ہوئی تو گائی یار کیمرو میں تھوڑا کنفیوز بھی ہو چکا ہے اس سائیڈ سے ہم نہیں آئے ہم وہ سائیڈ سے آئے ہیں تو یار جی پی ایس موبائل دو یار میں چیک کر لیتا ہوں کہاں سے آیا ہے تھوڑا سا رشتہ بھڑک چکے جی پی ایس روڈ جو قریب لگتی ہم وہیں پہ جائیں گے یہ سکنل تو آ رہے ہیں یہاں پر لوگ آہ ٹھیک ٹھیک کھل چلو ہم بھی چلتے ہیں اس کے بعد اوپر چلتے وہیں پکڑا کا کھڑا 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 credentials کیا چیز ہے بنک família مہیند 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 اوڑن مہیند یکین ماں نے کہ کچھ نہ کچھ تھا بقاعدہ ہلتا ہوا میں نظر آیا وہ نہیں ہوتے جسے کہتے ہیں سوار کہتے ہیں شکر آئی تنگ وہ تھا اور وہ اس جنگلات میں کافی زیادہ ہوتے ہیں اور جو تیندوے ہیں وہ بھی ہیں اب اوپر جانے کا رستہ کائے ہیں جلدی کر یاد جلدی کر ہو سکتا ہے اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا بھائی انسان کے لیے وہ خطر ہے بھائی چاکو نکال لو ادھر سے جلے ہاں وہ سامنے کے نظر آ رہا ہے وہ سامنے اوپر کیا چیز ہے ہاں لگتا ہے روڑ ادھر ہی ہے دیکھا 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 وہ سامنے وہ پتھروں کے پاس ہے نہیں نہیں وہ پتھروں کی وہ روڑ نہیں ہے وہ روڑ نہیں ہے ہم تو کافی دور سے ہیں یاد ویسے تو وہ بھی پتھر ہے وہ بھی دیکھ لو وہی سے رسطہ ہوگا نا چلا یار ابھی چلو اگر کوئی اینیمل آ بھی جاتا ہے نا تو کیمرہ کیمرہ پھینک دینا ہے ٹھیک ہے کیمرہ سائیڈ میں رکھ کے پہلے تو بھاگنے کی کوشش کرنی ہے اگر بھاگنے میں سکسیسول ہو جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اگر سکسیسول نہیں ہوتے تو پھر ہم نے کیمرہ پھینک دینا اور اس کو ٹارگٹ کرنا ہے وہ دیکھ یہ بھی گھر نہیں ہے کوئی یہ گھر ہے یا پتھر بنے ہیں یہ سائیڈ سے چلتے ہیں آئی تنک یہ سائیڈ سے چلیں ہم آئے کی در سے تھے یا یہ رسطہ تو بنا ہوا ہے آجا اسی سائیڈ سے اوپر چڑھنا جو ہے وہ بھی مشکل بات ہے دیکھ کے ہینڈ پکڑھو میرا بات ٹھیک ہے یہ رسطہ تو بنا ہوا ہے یہیں سے چلتے ہیں یہ ہی ہے ہاں تو یہ یہ کیا نیچے کرو گائے کا گھوبر اس کا مطلب یہاں پر گائے بھی ہوتی ہے آئی تنگ گائی یہ 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 نیچے تو اترنا آسان ہے لیکن اوپر چڑھنا کافی مشکل ہے تو گائی یار ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا آجا 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 یہ چھپ رہے ہیں یہ کس سائیڈ ہے آجا 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 میرے خیال سے ہم رسطہ بھول چکے ہیں آجا چلتے جاؤ چلتے جاؤ جہاں جانا تو ہمیں ہماری پاس آج پوری ٹیم نہیں ہے ٹیم ہوتی تو زیادہ سے زیادہ نیچے جانے کی کوشش میں کرتا لیکن یہاں پر ٹیم نہیں ہے ہماری ٹیم کے بغیر بھائی ڈر لگتا ہے جان جا سکتی ہے تو گئی یار آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے مزیدار لگی ہوگی اگر لگی ہے مزیدار تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ اس طرح کی ایکسپیرمنٹ آپ کے ساتھ لاتے رہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں یہی ویڈیو لمبی ہو اور ہم دور تک جائیں کسی نہ کسی اینیمل کو آپ کے سامنے شو کروائیں ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے ہم چھے سے ساتھ انسان ہوں گے پھر جاگر ہم آپ کو دکھائیں گے پارٹ ٹو چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا ہم آپ کے ساتھ پارٹ ٹو رکھیں گے وہ بھی فل ایڈونچر کے ساتھ اور ابھی ہم دو ہی ہیں کہ ایک کیمرو میں نے ایک میں ہوں اس وجہ سے ہم مزید آگے نہیں جا سکتے بھائی اس کے لیے سوری نیکس ویڈیو کے لیے ہم اجازے چاہتے ہیں بائی بائی ٹیک کیئے آجا بھائی موسیقی